اسلام علیکم می یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ آپ سب قائد سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہ اس ٹائم ابنک کا ٹائم ہے آج اصل میں میں گئی تھی ملاوت پہ تو جب وہاں سے واپس آئی ہوں تو میں نے سوچا چلیں اپنا ولوگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ وہاں پہ ویڈیو دو شہوٹ بھی کر سکتے ہیں تو جب وہاں سے واپس آئی ہوں میں نے کہا ساتھ آپ کو ساتھوں پورے دن کی باقی جو دن ہے اس کی روٹین ایکٹیوٹی شیئر کرتے ہیں تو چلیں ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس ٹائم تقریباً دن کے تین بج رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے شام کا ٹائم میں نے سوچا یہیں سے اپنا ولوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اب دن اتنے چھوٹے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اتنی تیزی سے ٹائم جانا گزر جاتا ہے خیر اب بچوں کے ایکزیم بھی ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے میں کافی بیزی ہوں تو تقریباً ان کا جو ہے وہ تو آٹھ دسمبر کو پہلا پیپر تو پھر میں نے کہا چلیں ساتھ آپ کے اپنے روٹین شیئر کرتے ہیں پورے دن کی تو چلیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سین ہے اس ٹائم علماری کے ایسے کپڑے انہوں نے بے ترتیبے رکھے ہیں بچوں نے اب یہ سمیٹھتی ہوں اور یہ جو دھولکی آئے ہیں یہ دیکھیں ان کی پوٹلی بنا کر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی کپڑے سنبھالیں گے یہ رضا میرے ساتھ ہلپ کروا رہا ہے اور بل کل کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ایک علماری ہے اور اتنے مطلب اس طرح ہوت وغیرہ اور گرم کپڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی مینج کرتے ہیں اور ایکسٹرہ جو ہوں گے وہ پیٹی میں ڈال دوں گی کیونکہ اس گھر میں علماری والا کوئی سین نہیں تھا اور یہی بس ایک علماری رہ گی ایک ہم نے وہ پہلے تھی ہماری وڈن کی جو ہوتی چھوٹے 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 کتنے ہی دھیروں کو پڑے ہوتے ہیں سردیوں میں اور انہیں مینج کرنا ہوئی ہیں کتنے موشکل ہیں روز پوٹلی بنا کر رکھتی ہیں انہیں کہ آج تو ان کو کلوز کرنا ہے لازمی تاکہ علماری کو یہ سمجھ آئے چیزوں کی اور بس سردیوں میں ہم لوگوں کی یہی روٹین ہوتی ہے فکر سرد تھی کپڑے واچھ کرنا ہے پھر انہیں سکھانے کا догاؤیا ہے کہ وہ دو دن لگ جاتے ہیں سکھیں ابھی تو شکریہ مہاں ملتیس میں کام ٹمپریچر کی ہے کہ جو گرم نہیں ہے نا اتنے وہ لگتا ہے ملتیس میں بچے سبا میں گھر تھے ان کے پیپس کے ساتھ چھوٹی دی تو میں نے کیا کیا کہ آج ان کا آف تھا تو میں نے کہا چلے آج کپڑے گوش کرتے ہیں سنبھاغنے گئی ہے کہ میں سنبھاغنے گئی ہے کہ میں سنبھاغنے گئی ہے بی بھی آڑے ہوں کے جانب ادھر کارپوچ میں ڈلی ہیں بس سبیوں میں یہی ایک لوٹیم زرا ٹاف ہوتی ہے اور یہ دیکھیں جی کہ پیپن میں نے ساری اپنی عرمانی کھر دی ہے ہر ریزورپ کے کپڑے میں رکھ دی ہیں ایکسٹر کپڑے چھوٹھی ہے وہ میں نے فارق کر دی ملتا فارق سے بھراگ میں نے پیٹی بخصے میں ڈاؤ گیا ایکسٹر کپڑے باقی ایسا اس طریقے سے لگا دیں اور اس والے پورشن میں نے کمام کے کپڑے اور کوٹ وغیرہ بچوں کے وارن میں اس طرح پینک کر دیں تو آپ نے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو مگیر علماری کی جو کلیننگ ہے وہ کیسے لگے میں اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں اللہ مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ